نمسکر دوستو کے اگے سے سمجھ دی چھاتروں کے لئے کچھ اور جان کر رہے ہیں اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کون تک جرور دیکھیں اور جیدہ جیدہ سیر جرور کریں ایک اور اچھی خبر ہے خوش خبری ہے کے اگے والے چھاتروں کے لئے اور اچھی خبر یہ ہے کہ بیٹیک اول سلیپس والے سڈینٹ کے پانچویں سمیسٹر کا ریجلٹ بھی رات ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے اور کافی سارے سڈینٹس ہیں جن کا کافی لمبے سمیسے ایک یا دو پر اٹکا پڑا تھا تین پر اٹکے پڑے تھے تو سبھی سٹڈینٹ میکسیون سٹڈینٹ پاس ہو چکے ہیں اگر کسی کا اب سینٹ آیا تو وہ اپنے ایکزام سینٹر سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو آوارڈز ہیں وہ یونیسٹی تک پہنچائے جائیں اور آپ کا ریجلٹ ڈیکلیئر ہو جائے آپ بھی پاس ہو جائیں اور جیتنے بھی سٹڈینٹ کا ریجلٹ آ چکا ہے سبھی کو بہت بہت ہاردیک سب کامنا ہے اور کافی سارے سٹڈینٹ ہماری طرح ایسے بھی ہیں جن کی پانچویں سمیسٹر کا ریجلٹ آنے مطر سے ہی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو سبھی کو بہت بہت ہاردیک سب کامنا ہے جن کی بھی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے پانچویں سمیسٹر کا ریجلٹ آنے سے اور اس پر جو یہ ریجلٹ ڈیکلیئر کی گئے ہیں کافی تیجی سے ڈیکلیئر کی گئے ہیں کیونکہ پہلے اگر ایک سمیسٹر کا ریجلٹ آتا تھا تو نیکسٹ سمیسٹر کا ایک ہی کورس کا ریجلٹ آنے کے لیے بیس یا پچیس دن کا مینیمم گیپ رکھا جاتا تھا لیکن اس بار یہ جو گیپ ہے یہ ماتر ایک سفتہ کا ہی دیکھنے کو ملا ہے اور اسی طریقے سے کچھ اور کورسیز کے چاہے ایم ایم ایسی ہو بی ای بی ایسی ہو اگامی سفتہ سے کچھ اور کورسیز کے ریجلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے تو جن سٹیڈنٹ کا ریجلٹ آیا ہے بیٹے کے اول سلیبس والے سٹیڈنٹ کا وہ سبھی اپنی رائے جرور دیں گے آپ کا ریجلٹ کیسا رہا آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں گے کیا آپ کا ریجلٹ آپ کی اچھا کے مطابق صحیح آیا ہے آپ کی سوچ کے انصار صحیح ہے یا کچھ کھامیاں ہیں تو آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں اور جن چھاتروں نے ابھی تک ایگزام فارم نہیں بھرے ہیں چاہے وہ ایک سٹیڈنٹ ہیں یا ایڈیسنیل ایمپرومنٹ کے فارم بھرنے والے ہیں یا سپیسل مرسی چانس والے ہیں وہ سبھی چھاتر سات چھے دو ہزاری کس تک اپنے فارم جرور بھر لیں اور جو پرائیویٹ والے سٹیڈنٹ ہیں وہ بھی سات چھے دو ہزاری کس تک اپنے فارم جرور بھر لیں جن سٹیڈنیں ابھی تک اپنے فارم نہیں بھرے ہیں اور اگر بات کریں اپکمینگ ایگزام کے ریگارڈنگ تو جو اینوال کے ایگزامس ہونے یو جی پی جی کے پرائیویٹی ایڈیسٹنس والے سٹیڈنٹ کے وہ جون جولائی سیسن میں کنڈکٹ کروائے جانے اور آگامی ویکس میں اس کو لے کر کنفرمیسن آپ کو مل جائے گی تو آپ سبھی اپنی تیاری جائری جلور رکھیں اور اگر بات کریں یو جی پی جی کے ایون سمیسٹر کے ایگزامس کے ریگارڈنگ تو یو جی پی جی کے ایون سمیسٹر کے ایگزامس جولائی اگست میں کنڈکٹ کروائے جانے ہیں بی ٹیک کے سیکنڈ اور فورٹ سمیسٹر کے ایگزام اگست میں کنڈکٹ کروائے جانے ہیں بیٹ ہے کہ سکس سمیسٹر اور سیون سپیسل کے اگزام کو لے کر جو بھی کلیریفیکیشن کنفرمیشن ہوگی آپ کے ساتھ سچا کی جائے گی اور جو بی ایڈ کے اگزام سنے وہ جون کے بعد ہی جولائی کے بعد ہی کنڈکٹ کروائے جانے ہیں ریگولر ایڈمیشن والے سٹوڈنٹس کے تو آپ سبھی اپنی تیاری جاری جرور رکھیں جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کے سچا کی جائیں گے اور جو کئی گئے والے سٹوڈنٹس ہوں وہ ڈسکرپسن بوکس میں پروائیڈ کروائے گئے لنک کے جریعے ٹیلیگرام پر جرور جھوٹ جائیں کچھ جروری جانکاریاں آپ کے ساتھ سچا کی جانی ہے اور اگر بات کریں اپکمنگ ایگزام کے موڈ کو لے کر تو کوویڈ کے حالاتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایگزام کا موڈ آن لائن ہی رہنے والے جیسا کی کوویڈ کی پہلی لہر تھی اس کی طولنا میں دوسری لہر میں سنکرمن کافی تیجی سے فیلا اور جو سنکرمن کی گتی تھی وہ بھی پہلے کی طولنا میں زیادہ تھی اور ابھی تیسری لہر آنے کی بھی پوری پوری سمبھاونہ جتائی جاری ہیں اور ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایگزام آن لائن ہی کنڈکٹ کروائے جانے ہیں تو آپ سبھی اپنی تیاری جاری جرور رکھیں ایگزام کے ریگارڈن جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ سچا کی جائیں گی ایگزام کے ریگارڈن ریجلز کے ریگارڈن یا جو بھی اپڈیٹس ہوں گے لگاتار آپ کے ساتھ سچا کی جائیں گے ایسی اپڈیٹس پہتے رہنے کے لئے چینل سے جل جھوڑے رہیں ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی ڈیٹس کا بہت بہت ہار دیکھنے بعد ویڈیو که زیادہ زیادہ سیئر جرور کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دیں موسیقی